الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی اللہ علیہ وسطفہ اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والین سیدہ لیعبدون صدق اللہ علیہ الرحیم علماء باوخار عزیزان ملت اسلامیان قابل احترام وزرگو عزیز نوجوان آئیے ہمرا بنتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت آقائد و جہاں حضور رحمت عالم تائدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے بے قس پاناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے اللہ مسلی علیہ سیدنا مولانا محمدی مادن جود والکرم وارکرام اجمعین مجھے بے پناہ مسررت اور خوشی ہے کہ کموں بیش بائیس تیس بلکہ پچیس سال کے بعد آپ کی اس تنظیم کے حوالے سے اس مسئل موجود ہوں میں تنظیم کے آغاز میں میں شریک تھا اور ہمارے ساتھیوں نے مجھے اور شیخ علیہ السلام مدنی میاں صاحب قولہ کو اس تنظیم کا سرپرس بنایا تھا کوئی بیش ڈالا جائے زمین اگر بہت زیادہ سخت ہے تو دیر تو ہوتی ہے مگر پودا نکلتا ہے تاخیر ضرور ہوئی لیکن آج میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن شیخ علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آجو شریعہ کی برکت سے مہدیس کبیر قیامت کی بنیاد پہ آج یہ مسجد موجود ہے میں نہیں آ سکا اس لیے کہ میری اپنی مصرحیات دوسرے ملکوں میں زیادہ تھی وہاں جہاں اسلام بہت زیادہ نمائیہ نہیں ہے مجھے یقین تھا کہ اس سردامین پر اہل سنت کا غلبہ ہوگا ایک دن اس لیے کہ آشقان رسول یہاں بستے ہیں اور باب خانقہ بھی بستے تھے نادخان بھی موجود تھے وہ جگہیں جہاں اس طرح کے لوگ نہیں تھے وہاں میں نے زیادہ ضرور دیا اور میں یہاں بہت دنوں سے نہیں آیا تھا اب آپ نے اس وقت یاد کیا ہے جب آپ میری پرانی خطابت کی تمنا کر رہے ہوں گے مجھ سے پہلی خطابت ملے دوست نہ مانگو خطابت تو نہیں ملے گی کچھ نصیحتیں میں ضرور کر دوں گا کچھ مفید باتیں عرض کروں گا حضرت اگرامی جس زمین پر ہم رستے ہیں بستے ہیں اسے عالم جمادات کہا جاتا ہے اردو جاننے والے جانتی ہیں جامی دنیا ہے غیر نامی دنیا ہے غیر متحدد دنیا ہے غیر حساس دنیا ہے مولانا کی طرف توجہ ہے یہ جمادات ہے زمین کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتی زمین دوستوں کے احتیاج پورا کر دی ہے اس لیے کہ اس کے اندر نمو نہیں ہے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے اسی محتاج بھی نہیں ہے مگر زمین کے اوپر روئیدگی کی دنیا عالم نباتات کہتے ہیں پودے ہیں درخت ہیں پھول ہیں پھنوں کی دنیا ہے یہ نباتات کی دنیا ہے یہ دنیا زمین کے اوپر ہے اس دنیا کی مجبوری یہ ہے کہ اسے غیرزہ کا احتیاج ہے زمین غیرزہ فرام کرتی ہے پودوں کو درختوں کو پھنوں کو اور پھر وہ پروان چھڑتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ ایک نرنہ سا دانہ آپ زمین کے سینے میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ کاشتکار ہیں یا آپ نے دیکھا ہے آپ محسوس کریں گے وہ نرنہ سا دانہ اس زمین کے سینے میں دفن تو ہوتا ہے مگر مٹتا نہیں ہے وہ زمین جو بڑے بڑے فیرونوں کے جسم کھا جاتی ہے نمرودوں کی ہڈیاں سے پھا جاتی ہے وہ زمین اس کی پرورش کرتی ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ دلوں کے بعد اس زمین سے ایک ننگی سی کوپر لکھتی ہے اس پودے سے اس دانے سے اتنی نازک ہوتی ہے کہ بارے شبنم نہ برداشت کر سکے مغیرتی توانہ ہوتی ہے کہ زمین کا سینہ شیر کے باہر آئی ہے پتھروں کے پہلوں سے باہر آئی ہے آپ اسے دیکھتے ہیں اور پھر جیسے ہی وہ ننگی سی کوپر سر اٹھاتی ہے تو پورا نظام فطرز تو پرویشن رہی آتا ہے زمین رضا فرام کرتی ہے بارش غص دیتی ہے شبنم چہرہ دلاتی ہے وضو کراتی ہے نسی میں سہری چھولہ جلاتی ہے موسم فوڈ کھلاتا ہے یعنی ایک دانہ ہے جس کی پرویش کے لیے ساری کائنات لگی ہوئی ہے سورج میں فوڈ کھلاتا ہے اسے ہر گیا ہے کہ زمین روئے وحدہ اللہ شریف میں گویت برگ درفتانے سب در نظرِ خوشیار ہر وحدہ دفتریس مارفتِ کردگار وَفِقُلِ شَئِنْ لَهُوْ آَيَدُنْ تَدُلْ وَلَعْنُوْ آَيَدُنْ ہم کائنات پر غور نہیں کرتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی بہدانیت کی دلیل ہے خدا کے وجود کی دلیل ہے وہ ننہ سا دانہ اللہ کی بیدانیت کا اخرار کرتا وہ نکلتا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہی ننہ سا دانہ درد بن کے اوپر بڑھتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ مٹی ایک ہے پانی ایک ہے دانہ ایک ہے پھول ترہ ترہ کھلے ہوئے پھر مختلف ضائعوں کے جیسا مٹی ہوتا ہے وہ اسی نتیجہ بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے پھول ایک طرح کا ہو دانہ ایک طرح کا ہو لحظت ایک ہو مگر ایسا نہیں ہوتا پھول ترہ ترہ کیوں ہوتا ہے کیا پھولوں کیوں رنگتوں میں خدا کے جلوہ نظر نہیں آتا ہے کیا یہ پھول آپ کو خدا وحد وقل کا واہی دیتی میں نظر نہیں آتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی کا واہی دیتا ہے اور پھر یہی نہیں آپ نے ایک دانہ ڈالاتا ہے اگر وہ گندوں کا ہے یا زمین پہ اگنے والے پودیں ہیں تو وہ ایک دانہ اس میں ساتھ بالیاں نکلیں ہر بالی میں سو دانے ہیں ایک دانہ ڈالا آپ نے اور کم از کم ساتھ سو دانے آپ کو ملے اور اگر آپ نے آمی گھٹی لگا دی ہے یا کوئی پھر لگا دیا ہے تو ہر سال لاغوں پر آپ کو محصر آتے ہیں اگر آپ اللہ کے راستے میں ایک دانہ خرچ کریں گے تو کیا وہ ہزاروں دانے نہیں اتا فرما ہے یہ تو آپ کو اس کا مشاہدہ کرتے ہیں جایدہ لیتے ہیں تو یہ ہے نباتات کی دنیا نباتات کے مقابلے میں پودوں کے مقابلے میں اس سے بڑی دنیا جو ہے وہ ہیوانوں کی ہے پہلے زمین ہے جمادات کی دنیا ہے میں درستگاہ کی بات کروں بور نہ ہو یہ کہا ہے نتائج سال آپ کو شورت ہوں گے پہلے نباتات جمادات کی دنیا ہے پتھروں کی پہاڑوں کی اس کے بعد نباتات کی دنیا ہے نباتات کی دنیا افضل ہے زمین کی دنیا سے جو افضل ہے مفضول اس کی خوراک بن جاتا ہے پودے افضل ہیں زمین خوراک ہے اور زمین اسے فائدہ پہنچاتی ہے یہ نباتات کی دنیا جو ہے پودوں کی اس کے اندر نمو ہے بڑھنے کی صلاحیت ہے زمین کے اندر نہیں ہے مگر اس کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہے پودا منتقل نہیں ہو سکتا ایک مقام سے دوسرے مقام سے خود سے چلنے کی سکتا ہے تو اس کے مقاملے میں جو جانوروں کی دنیا ہے جیسے ہم حیوانات کی دنیا کہتے ہیں وہ بڑھنے کی بسلائت رکھتی ہے یہ دنیا چلنے کی بسلائت رکھتی ہے منتقل ہونے کی بسلائت رکھتی ہے انتقال مکانی کی پھرپور صلاحیت ہے اس کے اندر حیوانات کی دنیا میں اس لیے حیوانات کی غزہ پودے بن جاتے ہیں زمین سے پودے افضل ہیں زمین پودوں کی غزہ ہے پودوں سے حیوانات افضل ہیں اس لیے پودے حیوانوں کی غزہ ہیں اور ان سے اوچھی دنیا ہے انسانوں کی صلاحیتوں کے اعتبار سے حیوان منتقل ہوتے ہیں اور قدرت انہیں کم از کم اپنے جینے بھر کا شعور بھی عطا کر دی ہے ہر حیوان اپنی غزہ پہچانتا ہے وہ ہر جگہ مو نہیں مارتا ہے وہ تو انسان ایک ایسا حیوان ہے جو ہر جگہ ممو مارتا ہے پیداوار نیاب پھولوں کے باغم لے جائیں جانور اپنی خاص پہچانے کا وہی کھایا جو قدرت ان سے متعین کیا ہے وہ وہ نہیں کھائے گا جو اس کی غزہ نہیں ہے چاہے وہ کس قدر لہ لہا رہا ہو گلاب کی آبادی ملے جائیں تو وہ اپنی خاص کھائے گا یہ شعور اللہ نے بخشا ہے یہ شعور اسے اللہ نے عطا فرمایا ہے اور ہیوانوں کی دنیا میں پرندوں کی دنیا ہے پرواز کرنے والے چرندے ہیں پرندے ہیں پرواز کرنے والی دنیا ہیں کتنی عظیم دنیا ہے کبھی آپ نے سوچا اسے اپنی خوراک کے بارے میں کتنا حساس ہے جب کبھی موسم سردھ ہوتا ہے تو سائلیریا کے پرندے پاکستان میں آ کر کے اپنی حضا تلاش کرتے ہیں وہاں کئی ہزار بیل کو پرواز کر کے آتے ہیں وہ خالی پیٹ آتے ہیں بھرے لیے پیٹ جاتے ہیں ہاں سے موسم گزر جاتا ہے تو وہاں پر چلے جاتے ہیں انہیں معلوم ہماری خورنیا میں کہا ہے کس مقام پر ہے کس جگہ ہے یہ شعور کس نے بخشا ہے یہ حساس کس نے بخشا ہے یہ ذہن کس نے عطا فرمایا ہے ان نندہ سے پرندوں کے اندر اپنی غزہ کے حصول کیلئے صلاحیت کس نے عطا فرمائی اور صرف پرندے نہیں دریاں میں تیرنی والی مچھلیاں بھی ہیں دیکھا ہوگی آپ نے کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک مچھلی ہے یہاں نظر نہ آئے تو اپنے ہاتھ ہاتھوں میں جو تالاب ہوتے نظر آتی ہیں ایک مچھلی جو بڑی ہے ماں ہے اس کے اندوں سے بہت سے بچے نکلیں ہیں اور وہ نندے نندے بچے اپنی ماں کے گرد حلقہ بنائے رہتے ہیں دائرہ بنائے رہتے ہیں حلقہ بنائے رہتے ہیں وہ حلقہ یسی کرو یا کوئی اور حلقہ ہو تو وہ حلقہ بنائے رہتے ہیں آپ ایک کنگری پھیک ہیں مار بھو گئے بچانے کے لیے تو بچے بھی لائے ہو گئے اور پھر بچے بھی بھراتے ہیں آپ اندازہ کریں اس نندھی سی مچھلی کے اندر ممتہ کا کتنا بے پناہ جذبہ ہے ایسی عظیم باہے ہو کہ اپنے ہزاروں بچوں کی پرورش کر رہی ہے اور جب بچے خود سطح سمندر پر تیرنے کے قابل جاتے ہیں تو ماں اپنی ذمہ داری پوری کر کے ختم ہو جاتی ہے آج تیرد یہ ممتہ ہے آب اندازہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہے نا کائنات کا پارنے والا ہے درختوں کو وہی پارنے والا ہے پودوں کو وہی پارنے والا ہے پرندوں کو وہی پارنے والا ہے مجھلیوں کو وہی پارنے والا ہے اور مجھلیوں کے تل میں وہ نمہ سشیگر کوئی دے رہا ہے نا کون دے رہا ہے رب العالمین اور اس کے بعد مرغیاں تو آپ نے دیکھیں انڈے بھی دیکھوں گے ان سے بچے نکلتے ہیں مرغیوں کے بچے آپ نے دیکھیں چیف ایک بچے کو اٹھا لے آتی ہے تو ماں اٹھنا نہیں آتی مگر چالی چالی فٹ چیف تو ہم نے بچے ملے اوپر اٹھے کے دیکھا ہے اسے یہ دھرد یہ جذبہ یہ احساس یہ ممتہ کس نے بھی دیا ہے اس نگنے سے مخلوق کے اندر پرورہ دکھا جائے ہیں اللہ کی خدرت کی یہ واضح نشانات ہیں جو ہمارے سامنے بکرے ہوئیں جس کو ہم محسوس کرتے ہیں مگر ہر ماں کے اندر ایک جذبہ رحم ہوتا ہے اس لیے ماں کے کہ اس تھیلی کو انسان کی ماں کے رحم کہتے ہیں یہ رحمت سے مشتق ہے مشتق ہے اسے رحم کہتے ہیں آپ جانتے ہیں اللہ رحمان اور رحیم ہے سرور کائنات رحمت اللہ رمین ہے اللہ رحمان بھی اور رحم بھی اس کی رحمت کا تقاضی ہے جسے اس نے پیدا کی اسے پالے اب وہ پالتا ہے وہ رحمان اور رحم ہے ماں کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بچے کو تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کے دعا کرو رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ کہ اللہ میرے ماں باپ اس طرح رحم فرما جیسے میری پرورش پہنگی ہے رحم جہاں بچہ نو مہینے تک رہا ہے رحمان جو رحم عطا فرمانے والا ہے رحم کرنے والا ہے ماں جو ذریعہ بنی ہے پرچے کی پرورش کی تو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ میری عبادت کرو ماں باپ ہو جائیں تو ان کے سامنے اپنے بازوں کو جھگا کے رکھنا خبردار ان کے سامنے اوف نہ کرنا اور ان کے لئے دعا کرنا رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ ان پہ اس طرح رحم فرما جیسے بچپنے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا ہے یہ اللہ دعا میں بچپنہ کیوں دلا رہا ہے آپ کو وہ دعا کیوں تعلیم دی جارہی بچپنے کا تثبہ ہے جانتی ہے اس کے وجہ کیا ہے تاکہ آپ یاد کر سکیں کہ ہمارے بچپنے میں ہمارے ماباپ جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اپنے ماباپ کے لئے ہم کو وہی تک کی اٹھانا ہے ہم جو بچے تھے تو کھا نہیں سکتے تھے ماباپ نے کھلایا چل نہیں سکتے تھے ماباپ نے چلایا بول نہیں سکتے تھے ماباپ کے ہوتوں کی نمر کر کے ہم نے بولنا سیکھا ماباپ نے گندری کرتے ماباپ محبت سے دھوتے تھے تماشا نہیں مارتے ہم بیوکفی کی باتیں کرتے تھی ماباپ مستے تھے اگر ماباپ اتنی گوضے ہو جائیں کہ وہ چل نہ سکیں تو ہم انہیں شرائیں کھا نہ سکیں تو ہم انہیں کھلائیں پی نہ سکیں تو انہیں پلائیں اور نجاست کرنے تو ہم غصہ نہ ہوں بلکہ پیار سے اسے دھولیں یہ حق ہمیں ادا کرنا ہے یہ ماں باپ کا حق ہے اس لئے فرمایا کہ رب برحم ہمام کمار بیانی سغیرہ میرے عزیز ساتھیو یہ میں نے بہت بسیر موضوع شیر دیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہاں کے بچوں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کیا بران پاک کی آیات یہاں کے نوجوانوں کے ذہن میں ہیں کیا اگر انہیں ماں باپ کے اتنی وفادہ ان کی ہر بات برداشت کر سکیں ایک اچھے مارچرے میں ہم نے اپنی اولاد کو لا کے رکھ دیا ہے جہاں کارپیٹ کے چند ٹکڑے اور گھروں کے چندی گریس کے بدلے میں ہم نے اپنی آئی تر نسلوں کو گم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے مارمہ کا اور آج ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں ناو اور نیبر کی کنڈیشن میں ہیں آج یا پھر کبھی نہیں یہ بچے جو ہمارے سامنے ہیں اگر ہم نے ان کو مسلمان بنا لیا تو قیامت تک سلام کا حصول یہاں تابندہ رہے گا اور اگر یہ گلو گئے تو قیامت تک سلام کا نام کوئی لینے والا رہے گا کتنا بڑا خسارہ ہوگا کتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ ہم اپنی پوری اولاد کو اس مغربی کلچر میں گم کر کے چلے جائیں گے کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا کوئی خبر پہ آنے والا نہیں ہوگا ان کے ذہنوں سے بہب ہو چکے ہوں گے لیکن اگر آپ نے ایک بچے کو اس چینٹر میں داخل کر دیا اسے قرآن پڑھا دیا اسے عالی بنا دیا آپ نے اسے نے گریجر کیا مگر سچا مسلمان بنا دیا تو قسم خدا کی آئندہ قیامت تک جتی نسلیں پیدا ہوں گے وہ سب آپ کو دعا دے گی یہ جگہ صرف ایک جگہ نہیں یہ جگہ ایک محفوظ قلعہ ہے آپ کے دین کا یہ جگہ ایک محفوظ مقام ہیں آپ کے دین کا آپ کی تہذیب کا آپ کے مذہب کا آپ کی روادہ آداؤں کا آپ کی اخلاقی قدروں کا یہ بہت بڑا مرکز ہے آپ جانتے ہیں ہم کہاں رہتے ہیں اور ہمارے بچے کہاں رہتے ہیں کبھی فرصت ملتی ہے اس پر غور کرنے کی عالم یہ ہے کہ پہلے اسکول تریدگاہ ہوتا تھا خواہ وہ سیکلر اسکول ہو لیکن کچھ اخلاقی قدریں وہاں ہوتی تھی مگر وہاں کچھ نہیں سوائے برائیوں کے صدیب زنا کے سوائے بدکرطاریوں کے سوائے بدتمیزیوں کے خواہ استاذ کے سال پونہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں سے بچہ آتا ہے گھر راستے میں بازار ہے بازار تو ہمیشہ بڑا رہا ہے میرے آقا نے فرمایا خیل و بقائل ارض مساجد ہا و شر و بقائل ارض اسواق ہا سب سے بہترین زمین کا حصہ مجدیں ہیں اور سب سے برا حصہ بازار ہیں ہمارا بچہ بازار سے آتا ہے کیا عالم ہوتا ہے کیا کچھ دیکھتا ہے وہ لے دے کے ایک محفوظ جگہ تھی گھر کی کہ وہ گھر میں اپنا ایمان بچا سکتا تھا مگر گھر میں ٹی وی ہے موبائل ہے اور دوسری چیزیں ہیں ماں باپ مصروف ہیں باپ بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے بیٹا بھی دیکھ رہا ہے بیٹی بھی دیکھ رہی ہے ہر طرح کے مناظر دیکھ رہا ہے ماں اپنا موبائل لے کر کچھ دیکھتی باپ اپنے موبائل میں ٹوبا ہوا ہے بچہ کی پروان نہیں ہے بچہ ایک انتہائی زہریلے ماہور میں پروان چڑھتا ہے صبح باپ کام پہ گیا ہے بچہ اسکول جا رہا ہے واپس آیا باپ واپس آیا بچہ بھی اب واپس آیا لیکن بڑاقات نہیں ایک لمحہ تربیت کی رینی ہے تو اسکول بھی زہریلہ ہے بازار بھی تحیل خطرناک ہے اور گھر بھی خطرناک ہے اب گھر بھی تربیت نہیں ہوتی ہے لے دیں گے ایک جگہ اللہ ہر مسجد ہے اگر یہاں میں بچہ نہ آیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے اہیارشی تھے ارام نوچی تھے بچہ نہیں سکتی ہے یہ بہت صحیح تھی جگہ ہے اس کا ایک حصہ محافظ ہے آپ کے دین کا آپ کے عقیدے کا اور یہ مسجد نہیں ساری مسجد ہیں اس پر تو آپ اپنی دولت نہیں اپنی زندگیوں پربان کر دیں تو نہیں ہوتا حق ہے اس لیے کہ آئندہ نصروں کی بچانے باری ہے میرے عزیز ساتھیوں ذرا سوچو گھر کو مسجد کا ماہ ہو دو گھر میں جو برائی ہیں اسے نکارو فلمیں مت دیکھو بچوں کے سامنے جھوٹ مت بولو بچوں کے سامنے تم جھوٹ بولو گے بچے ضرور بولیں گے تم نے سنا اس دوست کے بارے میں جس نے آکے آواز دی آواز دی اندر سے باہر نکلا اور اس نے کہا کہ اببہ کہہ رہے ہیں کہ اببہ گھر کے اندر نہیں جب بچوں کے سامنے جھوٹ بولو گے تو بچہ ضرور بولے گا جب بچوں کے سامنے گندی اور ننگی فلمیں دیکھو گے تو بچہ ضرور دیکھے گا جب بچوں کے سامنے پیمانی کرو گے تو بچہ کرے گا جب بچوں کے سامنے تو بد اخلاقی کرو گے تو بھی بد اخلاق ہوگا اس لیے بہت ہی نازک فطرد بچوں کی پرورش تمہاری قوت میں ہو رہی ہے بہت حساس ہے یہ تم مجھ سمجھو کہ تمہارے ربطار تمہارے کردار تمہاری کرتو کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا جی نہیں پیدا ہونے کے بعد نہیں پیدا ہونے سے پہلے اثر پڑتا ہے کیا تم نے انہوں لیا اکرام کا تذکرہ نہیں سنا جن کی مائے ذکر کرتی تھی تو بدتا ذکر کرتا ہوا نظر آیا جن کی مائے حافظہ تھی بچہ پیدا ہوا تو اس کے سینے میں قرآن پاس محفوظ تھا یہی مائے تھی گود میں اسلام پڑتا تھا اور آج انہی مائے گود میں کھر پڑتا ہے شرک پڑتا ہے بدکیداری پڑھ لی زینہ پڑتا ہے اس لیے خدا رہا اپنے گھر کے ماہور کو خالص اسلامی ماہور بناو نمازوں کا احتمام کرو یہاں کی آواز نہیں جا رہی ہے گھروں میں خود آزان کا احتمام کرو آزان کے کلمات روحی انسانی کو تازگیب اٹھتے ہیں اور شوری انسانی کو بالیدگی دیتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کچھ اگر چاہتے ہوگی تمہارے مرنے کے بعد بھی تم کو یاد رکھا جائے یا اس ملک میں اسلام قیامت تک لیے زندہ رہے اپنی موجودہ نصر کو زندگی دے دو ایمان کی زندگی عقیلی کی زندگی بچا لیں انہیں اس تبالی اور بربالی سے ورنہ جانتے ہیں کیا ہوگا قرآن عظیم نے فرمایا ہے یا ایوہ اللہین آمون قُلْ اَنفُوسَكُمْ وَاَحْلِكُمْ نَعْوْ مَقُدْ وَالْنَوَسْ وَالْحِجَارَةِ اے مسلمانوں اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم دہتے ہو چھوڑوں سے بچا رو جس کے انہیں انسان بھی اور پتھر بھی ذرا سوچو کھل میدانِ قیامت میں گناہوں کے بوش سے ہماری کمر خود ٹوٹ رہی ہوگی ہم اپنے بچوں کا بوش کہاں تو گھر سکیں گے پوچھا جائے گا ہم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو یہ بچے کہیں مولا قصور ہمارا نہیں ہے قصور ہمارے ماں باپ کہے انہوں نے کھانا کھلائے بہتین زندگی دی کالیوں نے پڑھائے انہوں نے سنیوں بھیجا نماز نہیں پڑھایا اس لئے بلا شبہ دنیاوی ایڈوکیشن بھی ضروری ہے اس مرگ میں باوقار رہنے کے لئے جھاوی دینے کے بجائے آفیسر بننے کے لئے پروفیشنل بننے کے لئے یہ بھی ضروری ہے مگر دین آخرت میں سمرنے کے لئے ضروری ہے یہ ایکزیسٹ کرتے ہیں سائٹ بائی سائٹ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا بات شروع ہوئی تھی کہاں سے میں کہہ رہا تھا کہ انسان سب سے افضل ہیں اس لئے جانور انسانوں خوراک ہیں جیسے پودے جانوروں خوراک ہیں جیسے مٹی پودوں خوراک ہیں انسان افضل ہیں مگر انسان افضل ہے کس بنیاد پر اقل کی بنیاد پر شعور کی بنیاد پر پر در اگر آیان میں انسان کو ایک بڑی عظیم صلاحیت دی ہے معلومات کو ترتیب دے کر مجہولات کو حاصل کرنا یہ ہمارے علامہ بتائیں گے آپ کو یہ کہا ہے یعنی چند نون ریالیٹیز کو اس طرح ان آرڈر کریں کہ کچھ ان نون ریالیٹیز سامنے آ جائیں اسے تحقیق اور ریسرچ کے لیں تحقیق اور ریسرچ کی میدان میں انسان نے بڑی تلقی کی پتھروں کے دور سے آگے بڑھا اور خلاوں میں پرواز کر رہا ہے چاند کے کمنے راہ سورج کی شعوں کے رفتار کر رہا ہے زمان و مکان کے اس طرح سمتی ہوئی نظر آری یہ انسان اس صلاحیت کے مالک جانور نہیں کوئی اور مخلوم نہیں اسی انسان کی بنیاد پر اسی صلاحیت بنیاد پر عقل کی بنیاد پر نون کی بنیاد پر انسان کو ہیوان ناتی کہا گیا ہے اور یہ جانوروں سے افضل ہے بلکہ دنیا کی ہر مخلوم سے افضل ہے انسان کے سر پہ اللہ نے تاجے کرامت رکھا ہے لقد کرنا بنی آدم کرنا بنی آدم انسان کو بہتین مخلوم پیدا کیا گیا فی حسن تخویم عظیم انسان ہے انسان اس زمین پر اللہ کی قدرت کا اور خلافت کا نمائندہ ہے انسان عظیم تر ہے کب ہوگا یہ عظیم تر نبی کے مقدس اسے پہ امر کرنے کی بنیاد پر میرے جیس ساتھیوں یہ انسان کی عظمت ہمارے سامنے ہے مگر کیا انسان اپنی زندگی کے سارے معاملات خود تیہ کر سکتا ہے اس پہ سوچنا ہوگا اس پہ غور کرنا ہوگا انسان اپنی عقل و شعور کے ذریعے سے موجودات کو سمجھ تو سکتا ہے مگر مغیبات کو سمجھ نہیں سکتا ہے ہماری زندگی کے دو حصے ہیں ایک زندگی مرنے سے پہلے ہیں اور حقیقی زندگی مرنے کے بعد کیے مرنے سے پہلے جو ہماری زندگی ہے یہ بڑی تھوڑی زندگی ہے ٹائم کے نقشے پر کر ہم زندگی کا نبتہ تلاش کریں تو تلاش نظر نہیں آئے گا ٹائم کے اتنا وسیعہ آپ جانتے ہیں کروڑ نہیں عربوں سال کے دامن پر پھیلے ہوئے نوری سال یہ سال نہیں بلکہ روشنی کا سال جو ہے نا ایک لاٹھ سی ہزار میل فی سکر کی رفتہ سے جو زمانہ چلتا ہے وہ سال ہے عربوں اور خرموں سال میں ہمارا یہ زندگی کا سات ستہ سی سال نبتہ آئے گا یہ معظوم ہے موجود ہو کے لئے معظوم ہے یہ صورتحال ہے ہماری کس زندگی میں ہم سب کچھ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں ایک ڈاکٹر بننے کے لئے پچیس سال نوجوان محنت کرتا ہے تب جا کے ڈاکٹر بنتا ہے میرے عزیز چند ساروں کی زندگی اور چند لمحوں کی زندگی کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں تاکہ عزت حادل کرسکو اور وہ جدہی جنجد جدہ میں ہمیشہ ملنے والی ہے اس کے لئے کوئی کوشش نہیں ہے پنج وقتہ نماز تک نہیں اللہ کی بارکہ میں سیدہ تک نہیں جہاں جانا ہے اور ہمیشہ جانا ہے یہ اسلام کی خوبی ہے اسلام کی عزمت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا فلسفہ نہیں فلسفہ حیات جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ ماں کے پیٹ سے پہلے تم کہاں تھے اور جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ قبر کے بعد کہاں ہو گئے دنیا کی ہر فکر دنیا کا ہر فر ضبیب اور اب تو چلے گا کیوں انشائیں تک سبھی یہ کہتے ہیں کہ انسان کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہے انجام قبر تکے مگر اسلام کا نظریہ بلکل مختلف ہے انسان ماں کے پیٹ سے بھی ہزاروں سال پہلے کہیں موجود تھا اور مرنے کے بعد بھی کرو سال کے لیے موجود ہوگا ہم فنہ نہیں ہوتے ہیں راستہ بدل جاتا ہے اندازہ حیات ہو جاتا ہے مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے خیلے حیات فرق اتنائے کے سنجیر بدل جاتی ہے مر تجدیر ہے مذاقع زندگی کا نام ہے موت کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے مرنے کے بعد نہیں شروع تو اسے پہلے بھی تھی کبھی تمہیں سوچا قرآن پڑھا ہمارے اللہ نے کب پوچھا تھا اللہ صبح رب کیا میں تمہارا رب نہیں یہ سوال کیا گیا تھا کب کیا گیا تھا جب ہم آدمِ ارواح میں تھے جب ہماری روحیں انسان کے کاربود خاتی میں نہیں ہیں تب پوچھا گیا تھا پتا چلا کہ ہم انسان موجود ہی نہیں سے صرف بلکہ سنتے بھی تھے اور جواب بھی دیتے تھے اور ہم اللہ کے مخاطب تھے دنیا میں صرف رسول مخاطب ہوتے ہیں مگر دنیا میں آنے سے پہلے ہر انسان اپنے اللہ کا مخاطب تھا اللہ سے کلام کیا انہیں اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہم نے کہا ہاں تمہارا رب ہے کیوں نہیں تو نہیں ہمارا رب ہے وہاں وعدہ کر کے یہاں بھول گئے یہاں ہم نے رب کو رب نہیں پہشانا اپنے خدا کو رب نہیں مانا اپنے معبود کو نہیں مانا لیکن خیر یہ دنیا کی اپنی رلیش ہے لیکن ہم پہلے موجود تھے مرنے کے بعد بھی ہم جنت موجود رہیں گی شاہدہ آپ بھی اور ہم بھی اگر یہ مسید آباد رہے گی تو یہ جنت کی زمانہ سے سمجھا آپ نے اگر سجدے آباد رہے گے پیشانی میں بھولت موجود رہے گی کبھی حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے طرف رہے ہیں میری جبین نیاز میں سجدوں محرب کو دیکھنا چاہتے نہیں لیسکتے وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ مگر سجد حقیقی تو میں اتکانا چاہتا ہوں کہ انسان دنیا میں موجود دار کو سمجھ سکتا ہے مغیبات کو نہیں مگر ایک ذات ایسی بھی ہے سبحان جس نے اس دنیا کی خبر دی ہے جو حقیقی دنیا ہے جو دائے کی دنیا ہے جو ادلی دنیا ہے جو ہمیشہ کی دنیا ہے انسان علم حاصل کرتا ہے حواس خمسہ کی بنیاد پر کیا ہیں یہ حواس آپ جانتے ہیں چھونا چکھنا سونا دیکھنا اور سننا یہ حواس انسان کو بھی اگرے ہیں علم حاصل کرنے کے مگر ان حواس کے ذریعے سے قبر میں کیا ہوگا جنت میں کیا ہے دوزن کس کا نام ہے خدای خجل و جببار کی ذات کیا ہے یہ حواس اس کا پتہ نہیں دیتے ہیں ان حواس کے لیے اللہ نے نہیں دیتے ہیں سبحان اللہ ان حواس سے عالی اتاری کیلئے ہیں حواس موجودہ کی خبر دیتی ہے جو ہمارے سامنے ہیں مگر حواس آرم آخر کی خبر نہیں دے سکتے سرور کائنات کے اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ ہمیں اس دنیا یہ قبر دیں اس دنیا کے لیے بازات و تعویٰ دے سکیں اس دنیا کا پیغام عطا فرد اس دنیا کا نظام عطا فرما سکیں اس لیے تمام انسانوں کو حواس خمسہ دیئے ہیں پانچ حصے مگر نبی کو وحی فاغ دی گئی وحی فاغ اب جس طرح سے درم مٹی ترقی کر کے درخ نہیں بن سکتی درخ ترقی کر کے جانور نہیں بن سکتا جانور ترقی کر انسان نہیں بن سکتا انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا انسان کو حوال دی ہے اور نبی تحیل دی نہیں گئی اور اسی افتیان کو قرآن نے کہا ہے کہ آپ فرمایا ہے تم جیسا مگر مجھ پر وحی کی جاتی ہے وحی فاغ کی بنیان جو جانور اور تمہارے درمیان فرق ہے وحی تمہارے اور ہمارے درمیان فرق ہے لوگ بشر کہتے ہیں مگر مجھ پر پرامورٹ کر جاتے ہیں حضرت کرامی وہ اس ویر تشیف رایت سے تاکہ ہمیں عبادت کا شعور عطا فرمائیں وقت ہوتا تو عبادت کے وصیح موضوع موضوع کرتا مگر میں سرکار کی کچھ عبادت ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور موقع پر میرے عزیز ساتھی ہو آغای دلہ نماز میں ہیں سعیدے میں اور سعیدے میں ایک آیت کریمان کی زبان پر ہے وَإِن تَعَذِّمُمْ فَإِنُمْ عَبَادُمْ اے اللہ اگر تم میرے بندوں کو میرے مناکاروں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں یہ پوری راہ زبانیں آنکھوں سے آس ہو جاری دامند ترہ دارے پھیگی ہوئی ہے ریش مبارک ہوئی ہوئی ہے اگر تم ازاد دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں سبحان اللہ پوری راہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری نجات دھلم کر رہے ہیں وہ تو معصوم ہیں سعید المعصومین ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ ملیت کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا ہماری بنا معاف ہو جائیں گے ہمیں جنت مل جائے گی اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا کیا ان سے اللہ رانا رات ساتھ اللہ تُن کی جاتت ازاد طلب کرتا تھا وَلَصَوْفْ يَوْدِكَ رَبُكَ فَتَرْضَاب کیا اللہ انہیں جنت دینے کیلئے نماز پڑھواتا تھا ان سے وہ پہتے تھے نہیں جنت تو تقصیب کرنے والے ہیں قاصل جنت ہیں کیا وہ اس لئے نماز پر گناہ معاف ہو جائیں یا ان کے صدقے کائنات گناہ معاف ہونے والے ہیں وہ تو سید المعصومین ہیں وہ تو صرف شکریہ کی نماز پڑھتے تھے جنب آئشہ صدیقہ راض بھر روتے گئے دیکھا آپ نے رب کی باقی پیروں میں بھر مہا گیا تھا حضرت اللہ ورحمت قدمہ وتشقق کہاں کہ آپ اتنی زحمت کی اُبرداج کردہ اللہ نے آپ کو معصوم پیدا کیا آپ کے صدقے ممتی گناہ معاف کر دئیے گئے تو آپ نے فرمایا اولا محکون عبدالشکورہ کہاں میں اپنے رب کو شکرزار بندہ نہ بھروں وہ شکریہ کی نماز پڑھیں اور ہم براؤں میں ڈوپے ہوئے برائیوں میں ڈوپے ہوئے اللہ کی رحمت نے چھوڑ دیا ہمیں پوری دنیا میں ناراض ہیں جنت ملنے کوئی امید نہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی سجدہ نہیں کرتے وہ نماز پڑھیں تو ہمارا ہمیں یاد کریں اگر تو انہیں عذاب دیکھا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں یہ آیتِ کریمہ آپ نے اندر بہت سے مفاہیم رکھتی ہیں اگر تو عذاب دیکھا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں میں ایک مثال دوں آپ کے بیٹے نہیں کوئی خلطی کی آپ نے مارنے کے لئے ہاتھ بچائے میں نے ہاتھ پا ہاتھ پکڑ گیا معاف کیا آپ ہی کا بچہ ہے جیسے ہی یہ خیال ہے کہ میں باپ ہی میرا بیچا ہے تو ہاتھ رک جائے گا یہ تیرا شاہکار ہیں تو مصبع حقیقی ہیں یہ تیری تصیریں ہیں تو یہ تیرا فن ہیں یہ تیرا آٹھ ہیں مورا انہیں معاف کر دیں کیا انداز ہیں معافی طلب کرنے کا اپنے امتیوں کے لئے ایک دوسری روایت حضور آقایدو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی والگاہ میں صحیح کریز ہیں اور زبانِ عبدس پر یہ جملہ ہے اللہم امتی امتی اللہ میری امت میری امت مختصر ہے خبر نہیں ہے ویسے بہت سی دعائیں ہیں اپنی امت کے حوالے سے اللہم مرحم على امتی ربی غفر لے امتی لیکن یہاں یہ نہیں کرتا اللہ میری امت میری امت اور پھر ہی رات گزر جاتی ہے اللہ جناب جبریل کو کھیجتا ہے جاؤ دیکھویں میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں وہ آتے ہیں کھڑے رہتے ہیں عدموں میں پوچھنے کی جورت نہیں ہے ہزاروں جبریل اچھے ہیں گردے منزل میں نجانے کس بلندی پہ کاشانہ محمد کا ست ہزارہ جبریل نظر کا پر سمیٹے پہ کھڑے ہیں جورت نہیں پوچھ سکیں دیکھتے رہتے ہیں چلے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ تیرے نبی تیرا محبوب اپنے امتیوں بارے ہیں بہت کمزد ہے اس کی زمان بھی امت امت کا لفظ ہے تو اللہ فرماتا ہے جاؤ کہدو میرے محبوب سے کہ میں ان کی امت کے بارے ان کو راضی کروں گا تو آنکھا فرماتے ہیں سر اٹھاتے ہیں خوشی سے فرماتے ہیں جب تو میں اس وقت تک راضی ہوں جب تک میرا ایک امتی کی جہنم میں جائے گا سبحان اللہ خوش ہو گئے آپ امتی تو ہیں نا جہنم میں جائیں گے نہیں یہ خوشی آرزی ہے آپ کی you have to prove that you are the امہ آپ کو ثابت کہ آپ حضور کی امتی ہیں کہ آپ ڈیزرڈ کرنے آپ امتی کہیں ایک قائد کی جماعت میں اگر ایک پہنچت بغاوت گئے نکال دیا جاتا ہے امت جماعت ہی کہتے ہیں کہیں ایسا انہیں سرکار کرتا ہے امتوں کو پیر لیں تو نماز نہیں پڑتا تھا میری آنکھوں بھی چھنڈر تھی کہ اس مو سے آئے میرے سامنے شفاعت مانگنے کے لیے اس لیے ہم امتی امت پر دکھائیں انشاءاللہ جنب کے لئے نجات حاصل ہوگی اگر سارے آمال نہیں محکن ہیں لطیف آمال تو کم اس جو ظاہری آمال ہیں اس پر تو عمل کریں ایک مسلمان کیسز سے حضرت حضرت گرامی یہ کہ اے اللہ انہیں معاف کر دی اے اللہ میری امت میری امت اس کو ایک مثال ذریعہ سمجھائیں ایک بچہ ہے جو بیمار ہے بخار ہے دودھ نہیں پیتا کھانا نہیں کھاتا ہے روتا رہتا ہے نید نہیں آتی ماں اپنے بچے کو لے کے ڈاکٹر پر جاتی ہے اور سمجھاتی ہے کچھ جو ہے وہ اور کچھ نہیں جو بھی بیمار ہے سوتا نہیں ہے دودھ نہیں پیتا ہے لیکن ڈاکٹر اس وقت آج بچہ مر رہا ہوتا ہے تو ماں یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے کھاتا نہیں پیتا نہیں ہوگا ڈاکٹر میرا بچہ میرا بچہ اللہم امتی امتی اردہ میری امت میری امت یہ نبی کے پیپایاں دلد کا حساس ہے کاشاگی سے محسوس کریں آج کے بعد نماز نہ چھوڑیے گا بچوں کی صحیح تربیت کی جائے ایمان پر قائم رہنے کوشش کیے یہ پیوام ہے اللہم پر اپنا فضل ہے آمین